جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں لالچ میں آکے ان کے پیچھے بیٹھ گیا تھا اور اپنے ہاتھ اوپر کر لئے تھے اور دو منٹ کے لئے مجھے بھی ایسے لگا مجھے پاور ملنے لگی ہے لیکن اچانک سے ہلک کھڑا ہوا اور اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو آگے کیا ہوا آپ خود دیکھیں تو اب آج کے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں ارے ادنان تم نے ہمیں بتایا نہیں اور ہمارے پیچھے بیٹھ گئے تم اگر تمہاری جان چلی جاتی پھر ارے اس میں جان جانے کا کیا خطرہ تھا ابھی تمہیں پتا چلے گا جان جانے کا خطرہ کیا ہوتا ہے یہ جو تھا یہ پاورس نہیں تھیں بیسیکلی یہ پاورس کے لئے ریڈی ہو رہے تھے ابھی تم پیچھے ہٹ جاؤ تمہاری جان نہ چلی جائے کیا مطلب میری جان چلی جائے گی تمہیں سمجھ جاتی تو ہمارے پیچھے مت بیٹھتے تم تم اپنے آپ کو سوپر ہیرو سمجھتے ہو ارے بھائی اتنا غصہ مت کر بھائی میں بچ گیا ہوں بچ گیا میری جان جائے نہ جائے تو ضرور لے لے گا مجھے مت دے رہا وہ دیکھ وہ ڈری بیٹھی ہے وہ دیکھ ڈورائی مون اس کی جان چلی گئی پھر اس کی جان چلی گئی پھر اچھا یار اچھا اٹھی جاتا ہوں یہاں سے میں ہاں تو اٹھا اٹھاو یہاں سے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے یہ سوپر ہیروز کی جگہ ہے پتہ ہے تمہیں مجھے پتہ یہ سوپر ہیروز کی جگہ ہے جب ڈورائی مونے جیسے بیٹھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں میرے سوپر ہیروز میرے سوپر ہیروز اب ready ہو جاؤ اپنے اندر کی شانتی بڑھاؤ اندر کی شانتی بڑھاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی اندر کی شانتی بڑھاتا ہوں تم اب تھوڑا دور ہٹنا کیونکہ ان کے اندر سے اب بجلی نکلنے والی ہے بجلی بجلی اچھا بجلی نکلے گی چلو سوپرمین سے نکل جائے گی اس سے بھی نکل جائے گی ڈورائی مون کے اندر سے بھی بجلی نکلے گی ہلک بابا مجھے آشروات ہے اس بجلی سے میں اس کو قتل کروں گی مجھے اندر سے بجلی نکلے گی نا میرے سے میں وہ ساری بجلی اس پہ پھاک دو گی ارے تم چھپا جاؤ تم بے گانے کی بات تو پہ کیوں گور کرتی ہو تم ایک سوپر ہیرو ہو ہاں تو ہوں میں ہاں تو ہوں ہاں ہوں میں تمہیں مسلہ ارے یہ تو مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی بھے بڑا یا حلک اچھا اب بیشا باب کو سکھائے گا ارے ڈورائی مون چھپا جاؤ اتران تم تا چھپ رہا ہو یار یہ تو مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے ڈورائی مون ارے یار کیا تم چھوڑ میں جا کے بیٹے ہو چھپا جاؤ ای وانٹ مائی پاور اوکے ڈورائی مون اگر تمہیں پاور نہیں چاہیے تو یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤ ہمیں چاہیے مجھے بھی چاہیے تو بیٹی رہو کیا ہے تمہیں پاور تو یہ حلک دے گا نا ہمیں تمہارا باب پاور دے گا ارے تم بے چھپ رہا ہو ارے اب یہ تو مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی بھے ارے یار چھپا جاؤ تم دونوں کو پاور نہیں چاہیے تو مجھے تو چاہیے نا میں بلیک پنٹر ہوں ای وانٹ مائی پاور ای وانٹ پیس سب چھاند ہو جاؤ ایری وان ریلاکس ریلاکس سب کو پاور ملے گی سب کو مجھے بھی ملے گی نا ہلو حلک مجھے بھی ملے گی نا تم جھپ رہو تمہیں تو موت ملے گی موت ایک منٹ ہم یہ کل اپنا کام پھر بتاتے ہیں تمہیں چلو یار یہ تو اتنے گسے میں ہے میں سمجھا تھا اس اپیسوڈ میں مجھے پاور ملنے والی ہے یہاں تو بڑا سیریس معاملہ ہے ڈورائی مون اتنے گسے میں بیٹھی ہے ہلک اتنا گسے میں ہے سوپر مین اتنا گسے میں ہے بلیک پنٹر بندہ صحیح ہے بلیک پنٹر پرفیکٹ ہے بندہ اس نے معاملہ تھوڑا تھنڈا کیا ہے اوکے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے پھر میرے سوپر ہیروز اب اندر کی جانتی کو باہر نکالو باہر نکالو بیکوز اب میں پارش کو فورس کروں گا پارش کو فورس کروں گا کہ وہ پرسے یہاں پار تیار ہو دورائی مون تم بھی تیار ہو نا ہاں جی میرے آکا میں تیار ہوں اب آکا چلو ٹھیک ٹھیک سوپر مین ہمیشہ کی طرح always ready for my powers I want my powers black panther تم I am red اور میری وجہ سے ہی سارے ready ہوں ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اے تم ادنان تھوڑا اور پیچھے ہو جاؤ نا نہیں بھائی میں یہی پہ کھڑا رہوں گا آپ کو جو کرنا کرو اچھے ٹھیک ہے ابھی میں زیوس سے بات کرنے لگا ہوں زیوس ابھی وہ بارش برسائے گا گوڑ کی پرمیشن سے زیوس بارش برسائے گا ہمارے اوپر اور سنیں اس بارش میں جادو ہوگا جو صرف سوپر ہیرو ہی لے سکتے ہیں سمجھ رہے ہو نا سارے یس سار یس سار یس سار یس سار ارے ادنا تم کیوں بیچ میں یہ سار بولے تم پیچھے یہ کھڑے رہو ابھی زیوس ہمارے اوپر بجلی گرانے ہی والا ہے تیار رہو اے ہمارے زیوس بابا خدا کی مرضی سے ہمارے اوپر بارش برزاد ہو آج وہ دن آ گیا ہے جس دن آپ نے ہمیں پاور دینی ہے میرے سوپر ہیروز تیار ہیں بھائی ابھی ازیوس سے مدد مانگ رہے ہیں لگتا ہے کیا لگتا ہے بارش ہوگی کیا ارے بھائی یار یہ تو واقعی باری شروع ہو گئی اور ان کے اندر سے بجلی بھی نکلنا شروع ہو گئی میں اب تھوڑا پیچھے آٹ جاتا ہوں یار مجھے اب ڈر لگ رہا تھوڑا سا اگر میں تھوڑا آگے گیا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا یہی سے کھڑا ہوگے دیکھتا ہوں اب میں تو آپ کو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے تینوں بتائیں پاور ملی ہے کی نہیں مجھے بتائیں مجھے آپ تھوڑا تھوڑا بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے مجھے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی اڑ جاؤں گا آگر آنڈی ہے ہی تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ابھی اڑ رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ چاہتے نہیں کہ مجھے پاور ملے ادران تم چھپ رہو تم کس انگل سے سوپر ہیرو لگتے ہو مجھے بتاؤ تم تو ایک انسان ہو نا یہ انسانوں کے باس کی بات نہیں ہمیں دیکھو ہم انسان لگتے ہیں کیا دورائیمون کو دیکھو ہاں بتاؤ میں انسان لگتے ہوں تمہیں بتاؤ رہا تم صحیح ہو صحیح ہو continue please continue اب تم محسوس کرو دورائیمون کیا تم تیز بھاگ سکوگی ظاہری سی بات ہے نا میں اتنی ہلکی ہو گئی ہوں میں تو بجلی کی رفتار سے تیز جا سکتی ہوں مجھے لگتا ہے مجھے یقین ہے ارے یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوگا ہے دورائیمون بجلی کی رفتار سے نہیں پر بہت تیز ہاں ہاں میں تیز شاید بھاگ سکوں گی ای ہاپ پاور اور میں چیک کروں گی اس کے بعد نا اوکے اس کے بعد کنفرم لازمی ہے تاکہ میں جوس کے پاس میسیج بھیج سکوں کہ we have received your package ہاں تو سوبرمن تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں ہلکا ہوں لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھاری ہوں کہاں مطلب بھاری ہوں مجھے بہت بھاری پن محسوس ہو رہا ہے ایک منہ میں جوس سے کچھ پوچھتا ہوں ہاں پوچھ لیا تو جوس کے مطابق تمہیں ایسی پاور دی گئی ہے کہ تم پانی میں چل سکو گے آرام سے پانی کے اندر جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں تم پانی میں چل سکو گے والس آپ تو صحیح ہے لیکن میں تو سوپرمن ہوں نا مجھے اڑنا ہے اڑنا ہے تم سوپرمن ہو کوئی پرندے نہیں جو اڑنا ہے یہ تو غلط ہے میں اڑوں گا گائیز آپ ہی پتائیں مجھے اڑنا ہے یہ غلط پاور مل رہی ہے یہ غلط یہ میری پاور نہیں ہے یہ پاور یہ بلاک پر اندر کی ہے چپو جاؤ یہ میری پاور نہیں ہے تمہاری پاور ہے لڑو مات لڑو مات ہاں ہاں میرا تو مزے میں تو تیز بھاگوں گی تو دورائی مون کو اس کی پاور مل گئی ہے کہ یہ بہت ہی تیز بھاگے گی سوپرمن کو غلط پاور دی گئی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا کیا ہو رہا ایک منٹ ارے ایک منٹ شاند تو تمہیں اڑنے والی پاور چاہیے آن جی مجھے اڑنے والی پاور چاہیے کیونکہ میں سوپرمن ہوں لوگ کیا کہاں گے سوپرمن ہوں کہ پانی میں چل رہا ہے آئی ایم نوٹ اووٹر مین آئی ایم سوپر مین سوپر مین تو اس حساب کے مطابق میں تو حلق ہوں مجھے کوئی بھی پاور نہ ملے میں حلق ہوں یہ نائنصافی ہے وزن زیادہ تمہارا ہے اور تم نے زیادہ وزن مجھے دے دی اپنی پاور مجھے دے دی حلق ارہ چھپا جا حلق بابا کی توہین مت کر حلق کی کیوں توہین کرتے ہو انتو میں سچ نہ بولو اس کا وزن دیکھو حالت بات اماد کرو یہ تمہاری پاور ہے میں سچ بول کے رہوں گا تم میری پاور مجھے دو تم خود اڑنا چاہتے ہونا آہ تو کس کا اڑنے کا دل نہیں کرتا آہ مجھے پتا تھا شکر ہے میں نے سچ بولا لے کر دورا ہیمون دیکھا ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں یہ غلط ہے موٹے ہے تم نے مجھے موٹا کہا تمہیں شرم نہیں آتی نہ سوچا نہ سمجھا موٹا تمہاری اماد پاور لیتا ہوں ایک منٹ اچھا مو سے نکل گیا تم موٹے نہیں ہو کیا یہ موٹا نہیں ہے چپل جو کیا کری چپل تمہاری میں خبر لیتا ہوں بات میں ایک منٹ ٹھیک ہے میں ابھی زیوز سے بات کرتا ہوں ایک منٹ ہاں کر لی یہ تو ایک سیکنڈ میں بات کر لیتا ہوں ہمیں کہتے ہیں ایک منٹ ارے چپل جو دورا ہیمون اوکے باس تو زیوز کہہ رہا ہے کہ میں میں آپ کا باس ہوں تو میں دو پاور لوں گا کوئی بھی بڑی پاور یا ہو سکتا تو میں تین پاور لوں گا ارے میں تو چپل جو بیٹھا ہوا ہوں مجھے بھی کوئی پاور دینے کی بات کرو مجھے جلدی سے پاور تو اور میں جا کے سو جاؤں ہوں وہیں پہ اپنی جگہ پہ اچھا میں اس کی پاور کی بات کرتے ہیں تو تمہیں جو پاور دین جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں آگ بلکل نہیں لگے گی آگ اگر لگ گئی تو لگی رہے گی اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں یہ کسی پاور ہے آگ لگے گی اور مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ کیا آگ نہ لگے پھر یہ تو گھلا تھا یہ کیسی پاور ہوئی آگ لگ آگ لگے یہ دیکھو یہ بھی مجھے بیاس رہے ہیں شرم کرو حضرت کہ مجھے کوئی اچھے سے پاور دھو یہ کیا آگ نہ لگی تو یار اصلا میں مجھے کوئی پاور ہے سمجھ میں نہیں آرے تم اپنی زد کی جا رہے ہو ایک منت سوپر مین کی پاور تم لے لو پانی میں چل سکو گے یہ بھی صحیح آگ میں پانی میں جا کے سو جاؤں آرے یار یار تو ہر وقت سونے کے سوچتا رہتا ہے سارا دن جو اس کو سونا تمہیں کام کرو جا کے سو جاؤ اور ادنان تم اس کی آگ کے پاور لے لو ارے ہاں ہاں ایک منت میں آرہوں آرہوں ایک منت شکر ہے میری بھی کوئی بات منی آرہوں آرے نئی 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 مجھے کوئی بھی پاور دے دو مجھے پاور چلے گی چلے گی اچھا اور بتاؤں کون کون سی پاوریں ہیں آرے یہ میں کیا دکان کھول کے بیٹھاؤں جو تمہیں چوائس دے رہا ہو یہ دکان کھولی پڑی ہے تو اسی صاحب کے مطابق میرا پہلا گاک تو یہ ادنان ہے آہاں یار پہلے میں آیا تھا یہ صحیح کہہ رہے ہلک پہلے میں نے پاور مانگی تھی اور مجھے کچھ ملنی نہیں رہا اور ان کو جو جو پاور مل رہی ہے اس پہ بھی شکر نہیں پڑتے اور اتنا جھگڑا کی جا رہے ہیں یہ تو بات غلط ہے غلط ہے ہلک صحیح ہے دیکھو وہ بیچارہ کہہ رہے میں صحیح ہوں حالکہ میں غلط ہوں ہاں تم نے صحیح کہ تم غلط ہو حالے تم پھر اٹھ پڑی دورائیمون ادنان تمہارے صحیح پیچھے لگا ہوا ہے اس کی تو بات مت کرو اس کی تو میں وات لگا دوں گی ارے بھائی اب دورائیمون سے بچنا پڑے گا مجھے بجائے اس کے جو ملے شکر پڑو تم سارے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا حالکہ میں یہ ساری پاوری اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہوں سوچو ہاں بات تو صحیح ہے سب سے پہلے تو تمہاری پاور میں لوں گا اتنی تیز بھاگے گی اب تم بھی چھپا جاؤ سمجھے اچھا ٹھیک ہے انصاف کرتے ہیں ٹھیک ہے سوپرمن تم اڑ سکو گے شکریہ حالک میں آپ کو کیسے بتاؤں میں بہت ہی زیادہ خوشی فیل کر رہا ہوں I'm feeling very happy ہاں تو happy ہوگے خوش ہوگے آپ کا رونے بہت جاؤ گے کیا ارے نینی میں I'm happy مبارک ہو میرے سے ہاتھ ملاو میرا بھی کچھ کرو مجھے نید آ رہی ہے جدی کرو کچھ اچھا ٹھیک ہے تمہیں نید آ رہی ہے تمہیں ایسی پاور دوں گا کہ تم سو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے ارے یہ کسی پاور ہے I want this power ارے بے وکوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ پاور نہیں ہے death ہے یہ آپ کی موت کی بات کر رہا ہے اچھا sorry ہالک ہالک sorry تمہیں ایسی پاور ملے گی کہ تم پانی میں چلو گے لیکن تمہیں آگ بھی لگی ہوگی یہ پاور تو بالکل صحیح ہے لیکن میں شوخیاں کس کے سامنے ماروں گا مچھلیوں کے سامنے تو تمہیں شوخیوں کی پڑی ہے بے وکوف تمہیں یہ نہیں کہ میں بچاؤں ہوں لوگوں کو تو تم مجھے مچھلیوں کا سوپر ایرو بنانے چاہتے ہو اور ایسی کوئی بات نہیں ہے بے وکوف سمجھو آسمان کو سبھالے گا سوپرمان کیونکہ وہ اڑ سکے گا زمین کو سبھالے گی ڈورائیمون کیونکہ وہ تیز بھاگ سکے گی اور سمندر کو سبھال ہوگی تم کیونکہ تم سمندر میں چال سکتے ہو بے وکوف یہ تو بات صحیح ہے لیکن آپ کیا کرو گی ارے بے وکوف سمجھو اگر ہمارا کوئی دشمن آسمان میں بھاگا تو سوپرمان اسے پکڑے گا اگر کوئی دشمن زمین پہ ہوا تو اسے ڈورائیمون پکڑے گی اور اگر کوئی زمندر میں بھاگا تو اسے تم پکڑو گے یہ بات تو صحیح ہے اور تم کیا کرو گے بیٹھ کے تماشا دیکھو گے ارے بے وکوف بے وکوف تم اسے پکڑ کے میرے پاس لے آگے دشمن کو اور میں ہی فیصلہ کروں گا آو سو یوں وانٹو بیکم ار لیڈر ارے بے وکوف یہ لیڈر ہی ہے ڈورائیمون تمہیں کیا ہو گیا پاور ملنے کے بعد تم بدلی بدلی سے لگ رہی ہو چھٹاپ تم بدلے لگتے ہو مجھے نپون سکھ کہیں کہ اب میں تمہیں پاور کنفرم کرنے لگا ہوں تمہارے اوپر اب تمہیں پاور ملنے والی ہے رائٹ ہی ہو جا جس ان بے وکوفوں کو پاور دے دو تو گائز اگلے اپیسوڈ میں یہ اپنی پاور چیک کریں گے وہ اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیں اپنی پاور چیک کریں گے تو آج کے اپیسوڈ کو یہی پہ کرتے ہیں سماپت تھانکس فور واشنگ دیس اپیسوڈ